اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر و اختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ نقش اپنے چال کے اعتبار سے اپنے حروف کے اعتبار سے اور تلسم کے اعتبار سے بہت ہی چوٹا ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے یہ نقش سر درد کے لیے بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے سر درد چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو چاہے وہ جناتی ہو کالا جادو سے ہو یا جسمانی امراض کا ہو وہ بلڈ فیشر کا ہو سر کے درد کا یہ بہت بہترین اور پر اثر نقش ہے سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے آپ اس نقش کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس نقش کا بہترین فائدہ آدمی آپ لوگوں کو یہ بتاؤں اس نقش کو آپ اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہو اپنے گرن میں اپنے دوستوں کے لیے کسی دوسرے شخص کے لیے بھی لکھ سکتے ہو چاہے جس کے سر میں درد ہو آپ اس نقش کو اس کے سر میں اس کے لیے لکھ سکتے ہو تاکہ وہ سر پہ باندے اور اس کو استعمال کرے اور اس کے سر کا درد ختم ہو جائے سر کے درد چاہے وہ کالا جادو سے ہو یا دوسرے امراض سے ہو سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے اس نقش کو آپ لوگوں نے کالے سیائے اور ار کے گلاب سے لکھ دینی ہے ایک عدد نقش لکھنا ہے سر پہ باننے کے لیے یا گلے میں ڈالنے کے لیے تین عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں آپ نے صرف پینے کے لیے تین عدد نقش آپ نے ہر تیسرے دن بعد ایک ایک پانی میں ڈال کر پینا ہے اور تین دن تک پورے سر کو اسی پانی سے دو نابی ہے جب آپ اس نقش کو لکھو گے اس کے بعد اس نقش پہ جیسے حروف لکھے گئے ہیں اسی طریقے سے اسی حروف کو آپ نے مریض کے ماتے پہ لکھ دینا ہے اور مریض کے سر پہ بھی لکھ دینا ہے جہاں درد ہوگا جو ہی آپ یہ تلسم سر کے درد کے جاگے پہ لکھو گے جہاں بھی درد ہوگا اسی ٹیم انشاءاللہ آپ تجربہ کرو گے کہ سر کا درد ختم ہو جائے گا اسی طرح اس نقش کو آپ فالچ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو ناظرین اکرام سر کے درد کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ لوگ اجازت کے ساتھ لکھے گا انشاءاللہ جو ہی آپ لوگ اس نقش کو لکھو گے استعمال کرو گے اسی ٹیم یہ اپنا اثر کر دکھائے گا لکھنے کا طریقہ نہایت ہی زیادہ آسان ہے سب سے پہلے یہاں پہ 786 آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے پھر یہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کر کے اس لین کو آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے بہت زیادہ بہترین اور طاقتور نقش ہے تعویز کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک پلاسٹیک اور چار سرخ کپڑے کا کور دے کے اپنے سر پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس نقش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ خود اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہو اور دوسرے مریض کے لیے بھی لکھ سکتے ہو چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو اور لکھنے کے بعد یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس نقش کو مریض کے ماتے پر اور سر پر ضرور لکھ دینا